اس کا آغاز ہی تبرہ سے ہے براؤ تم من اللہ اور یہی وہ تھی جو تیرے مولا علی کی ذمہ داری تھی پہلے صحابی کو کہا جا کے پڑھ پھر جبریل آ گیا اللہ نے سلام بھیجا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری طرف سے تبلیغ یا تو کر سکتا ہے یا وہ مرد جو تم میں سے ہے اور یہ مقام مباہات پہ بھی مقام فقر پہ سیٹس کر مولا امیر سے سوال کیا گیا ہے کہ انت افضل ام موسیٰ آپ افضل ہیں یا موسیٰ فرمایا اپنی تعریف اپنے موں سے اچھی تو نہیں لگتی لیکن موسیٰ سے جب اللہ نے کہا جاؤ دربار فیرون میں تبلیغ کر اس نے کہا انی قتلتو منہم نفسا فآخافو این یقتلون میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے مجھے ڈر ہے مجھے قتل کر دیں گے اپنے بھائی حارون کے لیے کہا ارسل ہمائی میرے ساتھ حارون کو پھیج فرمایا ایک بندہ مارا تھا موسیٰ نے اکیلا جانے کا حوصلہ نہ ہوا مکہ کا وہ کونسا گھر تھا جہاں میری تلوار نے موت کا فرش نہیں پیچھایا فرش نہیں پیچھایا میں نے تو مکہ کے ہر گھر میں موت کا فرش بچھایا تھا میں نے تو رسول سے نہیں کہا میرے ساتھ کسی کو بھیج دیں پھر یہ تو سب درے سے ہی جمعہ مترضہ تھا جو دیافت ایمانی کے لئے میں نے بول دیا تو اسی سورہ برات میں سورہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے لو انہم رضو ماتاہم اللہ ورسولو من فضل ورسولو اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا اگر یہ راضی ہو جاتے اللہ کے دیئے پر رسول کے دیئے پر وَقَالُوْا اور یہ کہتے حَسُبُونَ اللَّهُ ہمیں اللہ کافی ہے سَيُوتِنَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُوْا ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور عطا کر دے گا اب دعا کرنی ہے کہ ہر بندے کے ذہن کی کھڑکی کھلی رہے اور ہر بندہ میرے سامنے خریدار ہو تماشائیوں سے خطاب نہ ہوگا ذنفر کا اس آیت نے درس کیا دیا جیسے اللہ عطا کرتا ہے ویسے رسول عطا کرتا جی جی یہ نہیں علاق نہیں گنا جہاں اپنی عطا کا ذکر کیا وہاں رسول کی عطا کا ذکر اور آگے یہ بھی حَسُبُونَ اللَّهُ ہمیں اللہ کافی ہے ہے اللہ کافی لیکن ساتھ رسول کو ملا رہا ہے سَيُوتِنَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُ ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا یعنی جیسے اس کی عطا ہاں 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 جو اپنے مقدر کی طرح سو رہا ہے اس کے پہلو سے تو ہوا کے جھونکے کی طرح صبح ہی کے ہوا کے جھونکے کی طرح میرا جملہ گزر جائے گا جو اپنی قسمت کی طرح جاگ رہے ہیں سار اٹھائیں میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیں اسی سورہِ توبہ میں چند آیتیں چھوڑ کے کہہ رہا ہے اللہ وَمَا نَقَمُوا اِلَّا اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ یہ لوگ اس لیے پھگڑ گئے ہیں اس لیے باغی ہو گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا پھلے پڑی بات وَمَا نَقَمُوا یہ نہیں سرکش ہوئے نہیں بگڑے نہیں باغی اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا من فضل اپنے فضل سے تو آیت نے بتایا سیر صاحبان جیسے اللہ غنی کرتا ہے ویسے رسول جس جس کو خدا غنی کر سکتا ہے چہرے تو کھلے کھلے رکھ کے بیٹھو آتے کیا کرنے ہو اگر چہروں پہ ذکر کا نوری دکھائی نہ دے تو جس کو اللہ غنی کر سکتا ہے اس کو محمد غنی کر سکتا ہے اب کلیجے سنفالنا خدا کس کو کر سکتا ہے غنی آلمین کو تو پھر محمد بھی آلمین کو غنی کر سکتا ہے کہ آپ کہنا ہوں تیری عظمت کے اے خدیجہ جو محمد آلمین کو غنی کرے اللہ کہتا ہے بابا جائے تھا کہ آئے لگ ٹھل من صفیق früher ٹھل من صفیق ملکہ جو کونہ ان کو گنی کر سکتا ہے اسے اللہ کہہ رہا ہے بابا جادہ کہا آؤ ایلن فاغنہ تو بے مال نہیں تھا میں نے تجھے غنی نے کیا شیعہ سنیوں نے لکھا فاغنہ کا بے ماہ علی خدیجہ تل کو برا جو خدائی کو غنی کرتا ہے خد غنی ہوتا ہے خدیجہ کے مال سے موسیقی